محمدہ و نسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے میرے اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیتوں کے سائے میں رکھے آمین پیارے دوستوں اگر آپ یہ آپ کے کسی عزیز کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی فاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ کرنٹ پاک کے چن مبارک الفاظ اور سورہ اخلاص کا ہے یہ وظیفہ بہت ہی مبارک اور مجرب ہے جس میں بھی یہ وظیفہ کیا ہے اسے فائدہ ضرور ہوا ہے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا اگر بندش ہے رکاوٹ ہے بلکہ سخت سے سخت رکاوٹ بھی ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے خاتم ہو جائے گی پیارے دوستوں یہ وظیفہ جس کی شادی کرنی ہے وہ خود کرے اگر کسی وجہ سے وہ خود نہیں کر پا رہا تو اس کے امی ابو یا بڑا بھائی یا بہن بھی کر سکتے ہیں بہترین نیچائج کے لیے جس کی شادی ہونی ہے وہ میرا بھائی یا بہن خود کرے پیارے دوستوں ہمارے ایرگت بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کی کسی نہ کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی اس کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں رکاوت بھی ہو سکتی ہے بندش بھی ہو سکتی ہے کسی کو آپ پسند نہیں آتا تو کوئی آپ کو پسند نہیں آتا اسی طرح سے رشتے نہ ہونے کی بہت سی وجہات ہیں اور یہ مسئلہ ہمارے ایرگت وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے مابب میں بچے اور بچوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور بچوں کی شادی ہو جائے اور اپنی زندگی میں ہی ان کا فرض عدد کرتے ہیں پیارے دوستو عمل کا تریکیہ کار بہت ہی آسان ہے آپ نے بہت غر اور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ حضیفے سے مطلب لے کیوں خاص بات آپ سے رہنا جائے دوستو یہ عمل آپ نے گیورہ دن لگاتار کرنا ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا اگر ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو عمل آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا دوستو وزیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے اگلی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے میں دہلائیں گا دوستو وزیفہ کا طریقہ کا نوٹ فرمالیں اور اگر ممکن ہوئے تو کسی ڈائری کسی نوٹ بک یا کسی پیپر پر نوٹ فرمالیں یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے علاوہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد سے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ وزیفہ کر لینا ہے دوستو یہ وزیفہ آپ نے باوضوح حالت میں کرنا ہے اور ایک برطن میں تھوڑی سی چینلی بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے پھر ایک اعلیت کمرے میں ایک ایسی جگہ آپ کا انتخاب کرنا ہے جہاں سا کن ہو اور کوئی بھی آپ سے بات نہ کر سکے پھر اپنے جانے نماز بچھا کر بیٹھ جا رہا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ دوردی اگرہیمی پڑھنا ہے وہ دورد پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ یعنی کہ ہر بار سور اخلاص سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ دوردی اگرہیمی پڑھنا ہے اور اس شنی پر دن کر دینا ہے جو آپ اپنے پاس رکھتر بیٹھے تھے اسی طرح سے وہی چینی آپ کو گیارہ دن اپنے پاس رکھنی ہے اور اسی پر دن کرتے رہنا ہے دوسری چینی نہیں لینی ہے یعنی اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوردی اگرہیمی پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پانی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ یعنی ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور چینی پر دم کرنا ہے اسی طرح آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا اسی طرح سے آپ نے پورے گیارہ دن ہی عمل کرنا ہے پھر ایک بات خاص طور پر آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو پاسا پہنا بہت ضروری ہے اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو کر لیں اور اگر وصل نہیں ہے تو آپ وصل کر لیں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں جبھی فائدہ ہوگا ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ بلکل نہیں کرنا ہے اور بے وضو بھی نہیں کرنا ہے یہ وظیفہ لڑکے لڑکیاں دونوں کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مزد میں بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ وظیفہ بہت بھی آسان ہے دوستو یہ وظیفہ آپ نے بلکل بھی مشنی کرنا ہے جب آپ کے گیارہ دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے اللہ سے خوب آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنے ہیں اور سینی کی کوئی میٹی چیز منا کر بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دینا ہے اور اللہ سے نیک اور مناسبشتے کی دعا کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے کہیں نہ کہیں سے مناسبشتے کا انتظام فرما دیں گے خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے دوستوں اور ستداروں کے ساتھ بھی اس عمل کو صدقہ جاریہ کے نیت سے لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولے گا دوستوں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار لائے گا کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی وزیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے آمین اللہ حافظ